مرکری بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم سجٹریانز مرکری جو کہ ویدک آسٹرالوجی میں سیاروں کا شہزادہ ہے بہت ہی لارلا پلینٹ ہے بہت ہی اچھے ریزلٹ لے کر آتا ہے وہ اب کینسر میں ٹرانزٹ ہو چکا ہے لیکن مرکری آپ کے آٹھویں گھر میں آیا ہے تو آٹھویں گھر میں مرکری کی پوزیشن کچھ زیادہ اچھی نہیں مانی جاتی اب چونکہ آٹھویں گھر جو ہے یہ اچانک تبدیلیوں کا گھر ہے اچانک بڑی تبدیلی ہو سکتی ہے پوزیٹیو چینج بھی آ سکتا ہے نیگٹیو چینج بھی آ سکتا ہے لیکن یہ جو چینج ہوتا ہے یہ ایکسٹریم انڈ کا ہوتا ہے بہت اچھا یا پھر بہت برا تو ایسا کچھ تبدیلی آتی ہوئی نظر آ رہی ہے لیکن پھر بھی اس ڈیوریشن میں مرکری چونکہ آپ کے آٹھویں گھر میں ہیں تو آپ لوگوں نے اپنی صحت کا بہت خیال لکھنا ہے اگر آپ کوئی بھی میڈیکیشن کر رہے ہیں دوائیں کھا رہے ہیں تو آپ لوگوں نے بڑی سمجھداری کے ساتھ دوائیں کھانی ہیں اس کی ڈیٹ ایکسپائری ڈیٹ لازمی آپ نے چیک کرنی ہے اس کے علاوہ ایک اور احتیاط یہ ہے کہ اگر آپ کوئی بھی پارٹنرشی پر کاروبار شروع کرنے جا رہے ہیں شراکت پر کوئی بھی کام شروع کرنے جا رہے ہیں تو آپ لوگوں کے لیے مشورہ ہے کہ جب تک مرکری کینسر میں ہیں یعنی آپ کے آٹھویں گھر میں ہیں آپ کو شراکتی کسی بھی کاروبار میں نہیں جانا چاہیے اور اگر مجبوری ہے کہ آپ نے کوئی کام ایسا شروع کرنا ہی ہے تو وہ جو ایگریمنٹ سائن کریں گے آپ وہ جو پارٹنرشیپ کا ایگریمنٹ ہوتا ہے جو آپ سائن کریں گے اس ایگریمنٹ کی تمام شکیں تمام شرائط آپ نے بہت رہوٹ سے پڑھ لینی ہے اگر آپ کو سمجھ نہ آئے تو کسی وکیل سے یا کسی لیگل اڈوائزر سے آپ نے لازمی کنسلٹ کرنا ہے کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ کچھ ٹرمز اینڈ کنڈیشنز میں آپ کے خلاف بھی جا رہی ہوں تو آپ نے بڑی سمجھداری کے ساتھ اچھی طرح سے چیک کر کے پھر ہی اس کانٹریکٹ کو سائن کرنا ہے اس کے علاوہ ہم دیکھتے ہیں تو آپ لوگوں کو نئی اپرچونٹیز ملیں گی آپ کے پاس نئے مواقع آئیں گے لیکن یہ جو نئے مواقع آپ کی زندگی میں آئیں گے بڑی تیزی کے ساتھ آئیں گے اور بہت تیزی کے ساتھ نکل بھی جائیں گے تو آپ لوگوں نے الارٹ رہنا ہے اگر آپ کو کچھ نئے موقع ملتا ہے اپرچونٹی ملتی ہے اب اپرچونٹی یوں ہو سکتی ہے کہ جیسے آپ کوئی کاروبار کر رہے ہیں کوئی آپ کا دوست آپ کے پاس آتا ہے اگر آپ کرتے ہیں تو فائدہ ہوگا یا پھر فلان کاروبار ہے اس میں اگر آپ پیسہ لگا لو تو فائدہ کما سکتے ہو تو ایسی جو اپرچونٹیز آپ کے پاس آئیں گی آپ کے دوستوں کی طرف سے آ سکتی ہیں آپ کے قریبی لوگوں کی طرف سے اپرچونٹیز آ سکتی ہیں تو اگر ایسی کوئی بھی اپرچونٹی آپ کے پاس آتی ہے تو اس کو آپ نے ڈسکس لازمی کرنا ہے اس کو پرسو کرنے کی کوشش کیجئے گا اس کے بارے میں جاننے کی کوشش کیجئے گا اگر اس میں کچھ دم ہوا تو وہاں پر انویسٹمنٹ کر بھی سکتے ہیں تو ایسی اپرچونٹیز آپ کے پاس اڑتی ہوئی آئیں گی اور چلی بھی جائیں گی وہ تمام لوگ جو بے روزگار ہیں جاب کی تلاش میں ہیں ان کے لیے بہت اچھا وقت ہے آپ لوگوں کو اچھی اپرچونٹیز ملیں گی تو اگر آپ جاب کی تلاش میں ہیں تو آپ لوگوں کو انشاءاللہ اس ڈیوریشن میں کوئی اچھا بہتر روزگار ضرور مل جائے گا لیکن اگر آپ خود کوشش کریں گے تو ویسے آپ لوگ اپنے کریئر میں آگے بڑھتے ہوئے نظر آ رہے ہیں اگر آپ کاروبار کر رہے ہیں تو آپ لوگوں کو وہاں پر بھی معاملات بہتری کی طرف ہی جائیں گے ہاں کچھ چیلنجز بیچ میں ہلکے پھلکے ہوں گے لیکن آپ لوگ بڑی آسانی کے ساتھ ان چیلنجز سے نپٹ بھی لیں گے کیونکہ اس ڈیوریشن میں آپ لوگوں کی بات چیت بہت اچھی رہے گی آپ لوگ بہت کریئیٹیو رہیں گے آپ لوگوں کا ذہن ہمیشہ کچھ نیا کرنے کی کوشش کرے گا نئے نئے آئیڈیاز پر کام کرے گا تو آپ لوگ بڑی آسانی کے ساتھ نئی جو چیلنجز آپ کے راستے میں آئیں گے ان نئے چیلنجز سے بھی آپ لوگ نکل جائیں گے اس کے علاوہ سٹوڈنٹس کے لیے بہت اچھا وقت ہے اگر آپ کوئی بھی نیا ہنر سیکھنے جا رہے ہیں کچھ بھی نیا پڑھنے جا رہے ہیں تو آپ لوگ بڑی آسانی کے ساتھ نئے چیزیں سیکھ سکیں گے نئے چیزیں سمجھ بھی سکیں گے اس کے علاوہ آپ لوگوں کو اپنے قریبی لوگوں کے ساتھ کسی بات کو لے کر اختلاف کو طول نہیں دینا چاہیے ورنہ چھوٹی چھوٹی باتوں پر تنازیات بھی ہو سکتے ہیں کوئی غلط فہمی پیدا ہو سکتی ہے تو غلط فہمیوں کو یا چھوٹی چھوٹی باتوں کو نظر انداز کرنا ہی آپ لوگوں کے لیے زیادہ بہتر رہے گا تو اللہ سے دعا ہے اللہ آپ لوگوں کو ایسے ہی خوش رکھے ایسے ہی بڑی بڑی کامیابیاں عطا کرے اللہ آپ کو کسی کا محتاج نہ کرے اور آپ جس جس کام میں محنت کر رہے ہیں اللہ آپ کو آپ کی محنت کا رنگ دے پھل دے خوشیاں دے خوشحالیاں دے اور خوشیاں بانٹنے کی بھی توفیق دے دوسروں کی مدد کرنے کی توفیق دے تو چاہتے جاتے ویڈیو کو لائک ضرور کیجئے گا انفو چانکس کو سبسکرائب کیجئے گا اور بیل آکن پر لازمی کلک کیجئے گا اللہ حافظ کیپریکون برج جدی کیپریکونگنز ویدک آسٹرالوجی میں مرکری بہت ہی اہم سیارہ مانا جاتا ہے کیوں کیونکہ مرکری آپ کی بول چال کا پلینٹ ہے تو آپ کی زندگی میں جو کچھ بھی ہو رہا ہوتا ہے آپ کے تعلقات آپ کا کام کاروبار بزنس سب کچھ آپ کی بول چال آپ کی کیلکولیشنز آپ کی زہانت کے ساتھ جڑا ہوا ہے تو مرکری آپ کی بول چال آپ کی زہانت آپ کی کیلکولیشنز قسمت کا سیارہ ہے بہت اچھا ہے نازک ہے اور بہت ہی پیارا سیارہ ہے اس کو سیاروں کا شہزادہ بھی کہتے ہیں تو یہ جو سیارہ ہے اب کینسر میں ٹرانزٹ ہو چکا ہے تو مرکری جب کینسر میں آیا ہے تو آپ لوگوں کے لیے کچھ اچھے معاملات بنائے گا اچھے معاملات کہاں کہاں بنیں گے دیکھئے اب آپ لوگ سوشل ہو جائیں گے سوشل کچھ یوں ہوں گے کہ نئے نئے لوگوں کے ساتھ آپ کے تعلقات بنیں گے جاب کر رہے ہیں تو نئے پروفیشنلز کے ساتھ آپ کے تعلقات بن جائیں گے کاروبار کر رہے ہیں تو نئے کاروباری حلقوں میں آپ کی جان پہچان بڑھ جائیں گی تو آپ لوگ اگر کوشش کریں گے تو نئے تعلقات آسانی سے بن جائیں گے نئے دوستیاں بنیں گی اور ویسے بھی آپ لوگ بڑے پوراظم رہیں گے جذباتی رہیں گے صحت آپ لوگوں کی بہت اچھی رہے گی اگر آپ شادی شدہ ہیں تو آپ کا اپنے شریک کے حیات کے ساتھ رشتہ بہت اچھا رہے گا انڈرسٹینڈنگ والا رشتہ رہے گا محبت بڑے گی ہاں ایک اور بہت اچھی بات یہ ہے کہ وہ تمام کیپریکونگنز جو ایک لمبے عرصے سے پارٹنرشیف پر کوئی بھی کام شروع کرنا چاہتے تھے آپ کو آپ کی مرضی کا کوئی بزنس پارٹنر نہیں مل رہا تھا تو اب آپ کو دوبارہ سے کوشش کرنی چاہیے کیونکہ اس وقت آپ کوشش کریں گے تو آپ کو آپ کی مرضی کے مطابق ایک اچھا بہتر بزنس پارٹنر مل بھی جائے گا کریئر آپ لوگوں کا اچھا رہے گا لیکن کام کی جگہ پر آپ لوگوں نے الارٹ بھی رہنا ہے ہوشیار رہنا ہے کیونکہ کچھ لوگ کہیں نہ کہیں حسد کرتے ہوئے بھی نظر آ رہے ہیں آپ کے خلاف کچھ باتیں ہو سکتی ہیں آپ کے پیٹ پیچھے آپ کے خلاف کچھ سازش رچی جا سکتی ہے تو اس لیے آپ لوگوں نے ایسے تمام جو لوگ ہیں ایسے لوگوں سے ہوشیار رہنا ہے ایسے لوگ ہر جگہ پر ہوتے ہیں تو ایسے لوگوں سے اپنے پریشان نہیں ہونا ان پر نظر رکھنی ہے ان سے ہوشیار رہنا ہے اور اپنے کام کو آپ نے بہترین انداز میں کرتے جانا ہے آپ کی پوزیشن مضبوط ہے آپ کو انشاءاللہ کوئی ہلا نہیں سکے گا اللہ آپ کے ساتھ ہے قسمت آپ لوگوں کی اچھی رہے گی دعا کرتے رہیں معاملات انشاءاللہ آپ لوگوں کے بہتر رہیں گے اور اس کے ساتھ ساتھ روحانیت کی طرف بھی آپ کا رچان بڑھ جائے گا روحانی معاملات میں آپ کی دلچسپیاں زیادہ ہو جائیں گے تو روحانی معاملات کے حوالے سے یہ وقت خوشی کا وقت بھی رہے گا خوشحالی کا وقت بھی رہے گا وہ تمام لوگ جو اپنے کام کاروبار کریئر یا کسی بھی حوالے سے کوئی بھی پریشانی ہے آپ کو تو آپ لوگوں کے لیے مشورہ ہے کہ اب آپ کو روحانیت کی طرف جانا چاہئے روحانی معاملات میں دلچسپی تھوڑی زیادہ لیں نماز روزہ وظائف ذکرہ ذکار کرنا شروع کر دیں کیونکہ آپ لوگ اگر اس سائیڈ پر آ جاتے ہیں اپنی تمام مسئیبتیں مشکلیں اپنے اللہ کے سامنے بیان کر دیتے ہیں اس کے دو فائدے ہوں گے ایک آپ کے ذہن سے بوجھ ہٹ جائے گا پریشانی ختم ہو جائے گی دوسرا اللہ کی مدد آپ کے ساتھ آ جائے گی کیونکہ اللہ کا وعدہ ہے جو دعا کرتا ہے اس کی مددعا رد نہیں کرتا اس کی دعا کے بدلے میں اس کو کچھ نہ کچھ ضرور ملے گا یا پھر اس کی دعا قبول ہو جائے گی تو یہ جو وقت ہے یہ دعاوں کی قبولیت کا وقت بھی ہے تو ایک طرح سے یہ ایک بڑی مبارک گھڑی بھی ہے بڑا مبارک ٹائم بھی ہے آپ لوگوں کے لئے اگر آپ کسی فرسٹیشن میں ہیں ڈپریشن میں ہیں یا کوئی ایک خاص قسم کے حالات یا خاص قسم کی بات آپ کو مسلسل پریشان کر رہی ہے تو آپ کو نازمی روحانیت کی طرف جانا چاہیے اپنے رب کے ساتھ آپ کو کنیکٹ کرنا چاہیے آپ کو انشاءاللہ فائدہ ضرور ہوگا انشاءاللہ ضرور فائدہ ہوگا ایسا ہو ہی نہیں سکتا کہ آپ کو فائدہ نہ ہو وہ تمام لوگ جو جاب کر رہے ہیں ان کے لئے بہت اچھا وقت ہے پوزیشن آپ لوگوں کی اچھی رہے گی آپ لوگ محنت کے ساتھ ڈیڈیکیشن کے ساتھ اپنے کام کریں گے تو آگے بڑھتے ہوئے بھی آپ لوگ انشاءاللہ نظر آ رہے ہیں وہ تمام لوگ جو لارٹری سٹا پرائز بانڈ سٹاک مارکیٹ ایسی جگہوں پر انویسٹمنٹ کرتے ہیں ان کے لئے مشہورہ ہے کہ جب تک ملکری کینسر میں ہے آپ کو ایسا کوئی بھی رسک نہیں لینا چاہیے اور اس کے علاوہ بھی اگر آپ کہیں یہ رسکی انویسٹمنٹ کا سوچ رہے ہیں تو اس ڈیوریشن میں آپ کو کوئی بھی رسکی انویسٹمنٹ نہیں کرنی چاہیے تو اللہ سے دعا ہے اللہ آپ لوگوں کو ایسے ہی خوش رکھے ایسے ہی بڑی بڑی کامیابیاں عطا کرے اللہ آپ کو کسی کا محتاج نہ کرے اور آپ جس جس کام میں محنت کر رہے ہیں اللہ آپ کو آپ کی محنت کا رنگ دے پھل دے خوشیاں دے خوشحالیاں دے اور خوشیاں بانٹنے کی بھی توفیق دے دوسروں کی مدد کرنے کی توفیق دے تو چاہتے جاتے ویڈیو کو لائک ضرور کیجئے گا انفو چانکس کو سبسکرائب کیجئے گا اور بیلہ کن پر لازمی کلک کیجئے گا اللہ حافظ ایکوئریس برج دلو ایکوئریس ویدک آسٹرالوجی میں مرکری مرکری کو بہت اہم سیارہ مانا جاتا ہے اور مرکری ویسے بھی بڑا لارلہ سیارہ ہے بہت معصوم قسم کا سیارہ ہے خوشیوں والا خوشحالیوں والا زہانت والا آپ کی بول چال والا یہ پلینٹ ایسا ہے کہ اس کے اثرات آپ کی زندگی کے ہر سیکٹر کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں کیونکہ یہ جو سیارہ ہے آپ کی باتچیت کے ساتھ جڑا ہوا ہے آپ کی باتچیت اچھی ہوگی آپ کی زہانت بہتر ہوگی آپ کے تعلقات بہتر ہوں گے تو آپ کے سارے معاملہ تو ویسے ہی انشاءاللہ بہتر ہوں گے اللہ کی مرضے کے ساتھ انشاءاللہ تو مرکری جو ہے یہ آپ کی بول چال آپ کی زہانت آپ کی کیلکولیشنز ان تمام چیزوں کا پلینٹ ہے آپ کے تعلقات کا پلینٹ ہے ٹریول کا پلینٹ ہے تو اب مرکری جو ہے یہ کینسر میں آ چکا ہے تو اس ڈیوریشن میں آپ لوگوں نے ایک تو احتیاط یہ کرنی ہے کہ اس ڈیوریشن میں آپ نے کسی کو ادھار نہیں دینا کرز کی صورت میں رقم نہیں دینی ہاں اگر آپ کرز حسنہ دینا چاہتے ہیں تو کسی کو کیا اعتراض ہے ویسے اگر آپ کرز کی صورت میں کسی کو پیسے دینا چاہتے ہیں تو مشورہ ہے کہ کرز کی صورت میں پیسے نہ دیں کیونکہ اگر آپ کرز کی صورت میں پیسے دیں گے تو ہو سکتا ہے کہ ان پیسوں کی واپسے ہی نہ ہو اور اگر آپ خود کرز لینا چاہتے ہیں تب بھی آپ لوگوں کے لیے مشورہ یہی ہے کہ کرز کے صورت میں آپ کو پیسے ادھار نہیں لینے چاہیے دوسری طرف اگر آپ کوئی بھی ملٹائی نیشنل کمپنی میں جاب کرتے ہیں کسی بھی غیر ملکی فارم میں کسی بھی غیر ملکی کمپنی میں جاب کر رہے ہیں کام کر رہے ہیں تو آپ لوگوں کے لیے یہ وقت بہت اچھا ہے اگر آپ کسی دوسرے ملک میں جا کے کام کرنا چاہتے ہیں کاروبار کرنا چاہتے ہیں تو بھی یہ وقت بہت اچھا ہے کیونکہ اس ڈیوریشن میں آپ لوگ اس سیکٹر میں جتنی کوشش کریں گے آپ کو انشاءاللہ رزلٹ لازمی نظر آئے گا فائدہ ہوگا اگر آپ کسی دوسرے ملک میں جا کے کاروبار شروع کرنا چاہتے ہیں پلین بنا کے بیٹھے ہوئے ہیں تو بسم اللہ کیجئے یہ وقت اچھا ہے آپ کو انشاءاللہ رزلٹ لازمی ملے گا کوشش کیجئے اس کے علاوہ مرکری کی اس ٹرانزٹ کی وجہ سے آپ لوگ بہت پوزیٹیو رہیں گے ذہن آپ لوگوں کا اچھا رہے گا خوش رہیں گے آپ کی ڈیلی لائف بالکل روٹین کے مطابق رہیں گی کوئی بہت بڑی تبدیلی نظر نہیں آ رہی کام کاروبار آپ لوگوں کا بہتر رہے گا گروت رہے گی پروفٹ آپ لوگ کمائیں گے تو آپ لوگوں کو آگے بڑھنے کے لیے اپنی پروفیشنل لائف میں آگے بڑھنے کے لیے یہ ایک اچھا ٹائم ملے گا وہ تمام لوگ جن کا وراثتی جائدات کے حوالے سے کوئی معاملہ چل رہا ہے تو آپ لوگوں کا وہ معاملہ وہ جھگڑا بھی حل ہوتا ہوا نظر آ رہا ہے اگر آپ نے سٹاک مارکیٹ میں انویسٹمنٹ کر رکھی تھی تو وہاں سے آپ کو اچانک سے فائدہ ہو سکتا ہے غیر متوقع فائدہ ہو سکتا ہے اور ہاں وہ تمام لوگ جو کاروبار کر رہے ہیں ان کے لیے مشورہ ہے کہ آپ نے اپنے مخالفین سے بھی ہوشیار رہنا ہے کیونکہ اس اوریشن میں آپ کا اپنے مخالفین کے ساتھ ایک مقابلہ بھی بنا رہے گا جیسے فرض کریں آپ کی دکان ہے آپ کے ساتھ ہی کوئی ایک اور دکان ہے تو آپ دونوں دکانوں کے بیچ میں ایک مقابلے کی فضاء بن سکتی ہے اور جو لوگ شادی شدہ ہیں ان کے لیے مشورہ ہے کہ آپ کو اپنے شریک حیات کو خوش رکھنے کی کوشش کرنی چاہیے اپنے شریک حیات کی ڈیمانڈز کو ان کی ضروریات کو پورا کرنے کی کوشش کیجئے گا ورنہ آپ کے رشتے میں کسی بات کو لے کر اختلاف بھی ہو سکتا ہے ویسے وہ تمام لوگ جو سیل پرچیز کا کام کرتے ہیں ٹریڈنگ کر رہے ہیں ان کے لیے یہ وقت اچھا ہے تو اللہ سے دعا ہے اللہ آپ لوگوں کو ایسے ہی خوش رکھے ایسے ہی بڑی بڑی کامیابیاں عطا کرے اللہ آپ کو کسی کا محتاج نہ کرے اور آپ جس جس کام میں محنت کر رہے ہیں اللہ آپ کو آپ کی محنت کا رنگ دے پھل دے کشیاں دے خوشحالیاں دے اور خوشیاں بانٹنے کی بھی توفیق دے دوسروں کی مدد کرنے کی توفیق دے تو چاہتے جاتے ویڈیو کو لائک ضرور کیجئے گا انفو چانکس کو سبسکرائب کیجئے گا اور بیل آکن پر لازمی کلک کیجئے گا اللہ حافظ پائیسیس برجہوت پائیسینس ویڈک آسٹرالوچی میں جو مرکری ہے اسے بہت ہی اہم سیارہ مانا جاتا ہے مرکری ایک ایسا سیارہ ہے جو آپ کی ڈیلی لائف کے ساتھ جڑا ہوا ہے بہت جلدی ٹرانزٹ ہو جاتا ہے اب جو مرکری ہے یہ آپ کی بول چال آپ کی ذہانت آپ کی کلکولیشنز آپ کے جو تعلقات ہیں ٹرائول ان تمام چیزوں کے ساتھ جڑا ہوا ہے اب ظہر ہے آپ کی باتچیت اچھی ہوگی آپ کے تعلقات بہتر ہوں گے آپ کی کلکولیشنز اچھی ہوں گی تو زندگی میں آپ لوگوں کو انشاءاللہ کامیابیاں ہی ملتی جائیں گی اب دیکھئے مرکری اب کینسر میں آ چکا ہے تو آپ لوگوں کی ذاتی زندگی میں بہتری تو آئے گی کل بھی بنا رہے گا گھر پر کوئی نیک کام بھی ہو سکتا ہے گھر پر کوئی مذہبی پروگرام بھی ہو سکتا ہے وہ تمام لوگ جو سنگل ہیں جن کی ابھی تک شادی نہیں ہوئی ان کے رشتے کی بات کہیں چل سکتی ہے رشتے کی بات کہیں چل رہی ہے تو وہ رشتے کی بات فائنل ہو جائے گی اگر آپ رشتے کی تلاش شروع کرنا چاہتے ہیں تو ابھی یہ بہت اچھا وقت ہے تو نئے رشتوں کی بنیاد رکھنے کے لیے یہ بہت اچھا وقت ہے تو یہاں پر آپ لوگوں کے لیے مشورہ ہے کہ اگر آپ نئے رشتہ تیہ کرنے جا رہے ہیں تو نئے رشتہ بنانے سے پہلے رشتے کی کمپیٹیبلیٹی لازمی چیک کروانی جئے گا کیونکہ جب آپ کمپیٹیبلیٹی چیک کرواتے ہیں تو آپ کو پتا چل جاتا ہے کہ اس رشتے میں اختلافات کہاں پر آئیں گے سمجھوتے کہاں کہاں کرنے پڑیں گے کیا یہ رشتہ چلے گا یا نہیں چلے گا تو رشتے کے حوالے سے ہر چھوٹی سے چھوٹی بات اس کمپیٹیبلیٹی رپورٹ میں کھل کے سامنے آ جاتی ہے تو آپ لوگوں کے لیے مشورہ ہے کہ رشتہ بنانے سے پہلے کمپیٹیبلیٹی لازمی چیک کروائیے گا اس کے لیے سکرین پر ایمیل ایڈرس دیا ہوا ہے آپ اپنی اپنے پارٹنر کی برت ریٹیل شیئر کرتے ہیں فیز پے کرتے ہیں اور آپ کو سب کچھ بتا دیا جاتا ہے تو نئے رشتوں کے حوالے سے جیسے میں نے بتایا یہ وقت اچھا ہے اس کے علاوہ وہ تمام لوگ جو کاروبار کر رہے ہیں اگر آپ ایک خاص کاروبار کر رہے ہیں کسی مختلف سیکٹر میں کاروبار شروع کرنا چاہتے ہیں فرض کریں کہ پہلے آپ کی کوئی کرینے کی دکان ہے اب آپ گارمنٹس کی دکان کھولنا چاہتے ہیں تو بالکل ایک ڈیفرنٹ انڈسٹری میں اپنا کاروبار شروع کرنا چاہتے ہیں تو ایسا کام شروع کرنے کے لئے بھی یہ وقت اچھا ہے آپ لوگ ایسا کام شروع کر سکتے ہیں ایسے کاموں میں قسمت آزما سکتے ہیں اور آپ کو انشاءاللہ فائدہ ضرور ہوگا اور اس کے علاوہ بھی آپ کی ذاتی زندگی میں پوزیٹیو چینجز آئیں گی نئی اپرچونٹیز آپ لوگوں کو ملیں گی اگر آپ کوئی نیا کام نیا کاروبار شروع کرنے کے بارے میں سوچ رہے ہیں تو نیا کاروبار شروع کرنے کے لئے یہ بہترین وقت ہے اس کے علاوہ سٹوڈنٹس کے لئے یہ بہت اچھا وقت ہے جیسے میں نے پہلے بتایا کہ مرکریز زہانت کا پلینٹ ہے بولچال کا پلینٹ ہے تو آپ لوگ بہت ذہین رہیں گے ایسے تمام لیکچرز لیسنز جو بہت مشکل تھے آپ کو سمجھ نہیں آتی تھی یاد نہیں ہو رہے تھے تو اب آپ لوگوں کی یاد داشت اتنی اچھی ہو جائے گی اتنی تیز رہے گی تو ایسی مشکل مشکل چیزیں بھی آپ لوگ آسانی سے یاد کر سکیں گے اس کے علاوہ وہ تمام لوگ جن کا کام کاروبار کچھ ایسا ہے کہ آپ کی آمدن کسی دوسرے ملک سے آتی ہے تو یہ وقت آپ کے لئے بہت اچھا رہے گا اس کے علاوہ نئے تعلقات بنانے کے لئے نئے کنیکشنز بنانے کے لئے مارکیٹنگ ٹولز یوز کرنے کے لئے بہت اچھا ٹائم ہے وہ تمام لوگ جو محبت کے رشتوں میں ہیں ان کی لاب لائف بہت اچھی رہے گی انڈرسٹینڈنگ بڑھ جائے گی قربت بڑھے گی محبت کا احساس رہے گا ایک دوسرے کے لئے اچھے جذبات رکھیں گے جیسے میں نے پہلے بتایا کہ اگر آپ امپورٹ ایکسپورٹ کا بزنس کرتے ہیں تو فائدہ ہو سکتا ہے اور ہاں ایک اور اچھی بات یہ ہے نیکس ٹیپ میں جا کے اگر ہم دیکھیں اگر آپ کسی دوسرے ملک میں جاوب کے لئے اپلائے کرنا چاہتے ہیں مطلب آپ اپنے گھر میں بیٹھ کر کسی دوسرے ملک میں جاوب کے لئے اپلائے کرنا چاہتے ہیں کانٹینٹ کا بزنس شروع کرنا چاہتے ہیں ایمازون پر کام شروع کرنا چاہتے ہیں تو ایسے کاموں کے لئے بھی یہ وقت بہت اچھا ہے اس کے علاوہ ملٹی ٹاسکنگ کرنے کے لئے یہ بہت اچھا وقت ہے اگر آپ ایک ساتھ کئی کام کرنا چاہتے ہیں کئی کاروباروں کو چلانا چاہتے ہیں کئی کام کرنا چاہتے ہیں تو یہ وقت بہت اچھا ہے اس وقت آپ لوگ ملٹی ٹاسکنگ بھی کر سکیں گے آپ لوگوں کا ذہن بہت اچھا کام کرے گا تیز کام کرے گا لوف مرجز ہونے کے چانسز ہیں کسی کو پسند کرتے ہیں شادی کرنا چاہتے ہیں تو رشتے کی بات کو آگے بڑھائیے تو اوورال یہ ٹائم آپ لوگوں کے لیے انشاءاللہ بہت ہی رومینٹک ٹائم رہے گا تو اللہ سے دعا ہے اللہ آپ لوگوں کو ایسے ہی خوش رکھے ایسے ہی بڑی بڑی کامیابیاں عطا کرے اللہ آپ کو کسی کا محتاج نہ کرے اور آپ جس جس کام میں محنت کر رہے ہیں اللہ آپ کو آپ کی محنت کا رنگ دے پھل دے خوشیاں دے خوشحالیاں دے اور خوشیاں بانٹنے کی بھی توفیق دے دوسروں کی مدد کرنے کی توفیق دے تو چاہتے جاتے ویڈیو کو لائک ضرور کیجئے گا انفو چانکس کو سابسکرائب کیجئے گا اور بیل آکان پر لازمی کلک کیجئے گا اللہ حافظ